اسلام علیکم چینل ففٹی ون کی علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانی اگل خبروں کے سلسلے کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چینل ففٹی ون کی خبر پر ایکشن اچھ رفکی ون وے سڑکی گرین بلٹ اور پودو کو رات کی تاریخی میں اکھاڑ کر غیر قانونی یوٹرن بنانے کی خبر چینل ففٹی ون نے نشر کی تو انتظامیہ حرکت میں آگئی یوٹرن بن ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا اندیا نیٹی مارکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے مارکٹ کے مالکان نے غیر قانونی یوٹرن بنایا تھا جس کی خبر چینل ففٹی ون نے نشر کی اور آج غیر قانونی یوٹرن کو بند کروا دیا گیا ہے روڈ انسپیکٹر شبیر خاکی نے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ کسی قسم کا خلاف قانون کام نہیں ہونے دیں گے شہریوں نے چینل ففٹی ون کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چینل ففٹی ون کی ٹیم نے ہمیشہ عوام ایشو کو اجاگر کیا ہے کوئٹا میں احساس لنگر خانے کی ایک اور برانچ سیول ہسپتال کے قریب کھول دی گئی ہسپتال کے اندر مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے عزیز و اقارب میں دو وقت کا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کوئٹا سے نمائندہ چینل ففٹی ون بشارت خان کی اس رپورٹ میں ملک بر کی طرح احساس لنگر خانے کوئٹا میں بھی چلائے جا رہے ہیں سلانی ویل فیر کے تعاون سے مستحقین کے لیے دو وقت کا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کوئٹا شہر میں اب ان کی یہ پانچویں برانچ ہے جو سیول ہسپتال کے قریب کھول دی گئی ہے جس میں چار ہزار کے قریب مستحقین دو وقت کے کھانے سے مستفید ہوتے ہیں یہی نہیں سیول ہسپتال کے اندر بھی مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کے لیے کھانا لے جایا جاتا ہے اور اس ٹیم جو ہے نا ہم بی ایم سی ہسپیٹل جو تیرہ سو بیڈیڈ ہسپیٹل ہے پیشنٹ اٹینڈنٹ اور جو ہے نا جو باہر سے لوگ آتے ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسی طرح سیول ہسپیٹل کے اندر جو پیشنٹ ہے اٹینڈنٹ ہے اور باہر سے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہے لے برز ہے یہ جتنے بھی آتے ہیں رکشے والا ریڈی والا سائیکل والا یہ تمام جو ہے نا ان کو بائزت طریقے سے یہاں پہ کھانا کھلائے جاتا ہے بلوچستان یود اتحاد کے چیرمن ملک بلال بڑیش نے احساس لنگر خانے کا دورہ کیا اس دورے کے دوران فیفٹی ون نیوز سے بات کیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سیلانی ویل فیر نے ہمیشہ سے ہی غریب اور مستحقین کے ساتھ برپور تعاون کیا جو اب ہسپتالوں کے اندر بھی کھانا دے رہے ہیں یہ ان کا اچھا اقدام ہے اس طرح وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں وادوں میں جا کر اور پسوسی حال جو انہوں نے بنائے گورنمنٹ نے ان کو حال دیا اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور بھی سیلانی ویل فیر کچھ سپورٹ کرے تھا ان کا مزید کہنا تھا مخیر حضرات کو بھی چاہیے سیلانی ویل فیر کی یہ خوب مدد کریں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں غریب مساکین کو زیادہ سے زیادہ رلیف مل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بشارت خان فیفٹی ون نیوز کوئیٹا عیسیٰ خیل میں بچے سے درندگی کرنے والوں کو تاحال پولیس گرفتار نہ کر سکی والدین کی درخواست کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی والدین کی وزیراعلا پنجاب سے انصاف فرہامی کی اپیل عیسیٰ خیل میں بچوں سے درندگی کے واقعات میں کمی نہ ہو سکی چھینہ پوڑا کے رہائشی بچے کو زہیب اور اس کے دوستوں نے حوث کا نشانہ بنایا بچے کے والدین کے مطابق واقعے کے فوری بات تھانا عیسیٰ خیل کو تحریری درخواست دی لیکن چھے دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ملزمان سیاسی اثر جسوخ اور مالی لحاظ سے مضبوط ہیں جن کے خلاف پولیس کاروائی سے درخ کر رہی ہیں بچے کے والدین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب اور ڈی پی او میاں والی سے نوٹس لینے اور انصاف فرہامی کا مطالبہ کیا ہے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بدامنی بیرزگاری کے خلاف پی ڈی ایم کا احتجاج حکومت کے خلاف شدید نارے بازی رہنما بولے نااہل حکومت مصطفی ہو جائے نو شہر و فروز میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں جے یو آئے نونلی کے کارکنان سمیت پی ڈی ایم کے کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اس واقع پر شہریوں نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی ریلی تھارو شاہ چوک سے اللہ والا چوک تک نکالی گئی ریلی کی قیادت مولانا عبد الرحمن ڈنگراج نے کی نونلی کے زاہد بن منظور مغل اکرم پیرزادہ محمد رمضان اور دیگر نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نالائک حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہ بولے نالائک حکومت مصطفی ہو جائے ہم پر ٹارچ لائٹ کیوں ماری چار لوگوں کا مل کر ایک نوجوان پر تشدد گلہ دبا کر معصوم کی جان لے لی مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے اس شریف تھانہ چننگوٹ کی حدود میں میاں بیوی موٹسائیکل پر جا رہے تھے کہ ان پر ٹارچ کی لائٹ پڑی جس سے وہ مشتہل ہو گیا اور گالم گلوج کرنے لگا بعد ازان شریفہ ماتم نے اپنے تین دیگر ساتھیوں محمد حنیف اور فکالی محمد یاقوب اور محمد عاصف اقوام ماتم کے ساتھ مسلح ہو کر دھاوا بول دیا اور محمد جمیل کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کے وجہ سے محمد جمیل مواقع پر جنبہ حق ہو گیا اطلاع ملتے ہی چننگوٹ پولیس مواقع پر پہنچ گئی اور لاش کو گبزے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے آر اچسی چننگوٹ منتقل کر دیا اور مقتول کے بائی کی مدیت میں مقدمہ درش کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے آر پیو بہاول پور محمد زبیر کی رہیم یار خان بہاول نگر اور دیگر شہروں سے آئے لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر شہریوں سے ملاقات ہیں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے افسران کو احکامات کا سلسلہ جاری اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی وان آصیف اوان کی اس رپورٹ میں آر پیو نے کھولی کا جاری میں جنرل پبلک سے فردن فردن مسائل دریافت کیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پاری افسران کو بازریہ فون احکامات جاری کیے آر پیو نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پولیس آپ عوام ہی میں سے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے انصاف کے تمام تقاضی کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں میں ہوں یا میرے ڈی پیوز اور ایس ڈی پیوز ہم اس لیے ہماتن پبلک کے لیے دستیاب ہوتے ہیں ہماری ترجیح پبلک کو بروقت انصاف کی فرامی ہے لوگوں کے مسائل کے حل میں بلا حضور تخیر قطن برداشت نہیں شہریوں کے اعتماع و انفرادی حقیقی مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں میاں والی میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ایک بھائی دھماکے میں زخمی دوسرا شدید زخمی ہو گیا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کی تحت آگ پر قابو پا لیا ابتدائی تیبی امداد کے بعد زخمی بچہ ہسپتالوں تک ہے میاں والی کے نواہی لاکہ گلن خیل میں سلنڈر دھماکے سے دکان میں آگ بڑک اٹھی دکان میں موجود دو بچے بری طرح جلس گئے جلسنے والوں میں ایک بچہ جانبہاک ہو گیا دوسرا شدید زخمی ہو گیا ذرائع کے مطابق دونوں بچے آپس میں حقیقی بھائی تھے دھماکہ گیس سلنڈر کی دکان میں سلنڈر پھٹنے سے ہوا قریبی موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کی تحت آگ پر قابو پا لیا جبکہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے جلسنے والے بچوں کو فوری تیبی امداد دے کر ٹی ایچ کیو ہسپتال کالا باغ منتقل کر دیا ہے اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج لائے کرنا مد بھولئے گا دیکھتے رہیے چینل ففٹی ون